بڑے مظلوم ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مظلوم ہیں قیامت تک ایسا مظلوم تاریخ انسانیت نہیں دیکھنے والی ہے حسین سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں اور اس مظلومیت کے اوپر مہر لگانے والا چھے مہینے کا بچہ ہے جس نے اپنے باپ کی شہادت پر اپنے باپ کی مظلومیت پر مہر لگائی ہے سب کے تذکرے ہو چکے ہیں تقریبا جو مشہور ہمارے درمیان ہیں آخری حدیعہ حسین ابن علی کے اللہ کی بارگاہ میں چھے مہینے کے بچے کی صورت میں حسین کی شہادت سے پہلے جانب علیہ وسغر گئے ہیں اس لئے ہم چاہ رہے ہیں کل تو حسین کی مظلومی ان کی شہادت کا تذکرہ ہونا ان کے قتل کا اس لئے آج حسین ابن علی کے آخری حدیعہ سب سے مختصر حدیعہ کا لیکن جس نے اپنے باپ کی مظلومی پر مہر لگا دی ہے اس کا تذکرہ ہو جائے ایسا بامارفت بچہ کائنات نے اب تک نہ دیکھا اور نہ دیکھے گی مدینہ سے چلنے لگے تھے تو بہن کے آغوش نہیں چھوڑ رہے تھے چند دن کے تھے چند دن کے تھے کسی کے آغوش میں نہیں آ رہے ہیں بہن کے آغوش کو نہیں چھوڑ رہے ہیں حسین نے گئے ہیں یہ اب سب نے سنا ہے شاید پہلی تاریخ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو لیکن رب دینے کے لئے میں آپ کی خدمت مارس کروں کہ بامارفت بچہ اور کائنات میں قیامت تک ایسا بامارفت بچہ نہیں ہونے والا ہے چند دن کے ہیں بہن کے آغوش نہیں چھوڑ امام پہنچے جھک کر کے کچھ کان میں کہا تھا فورا جو ہے وہ بہن کے چہرے کے طرف دیکھا اور پھر باپ کے آغوش میں آگے قافلہ چل پڑا نہیں معلوم حسین نے کیا کہا لیکن بچہ سمجھ گیا یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ باپ کی بات سن کر کے باپ کی آغوش میں آگیا چند دن کا بچہ تھا اس لئے باپ کی بات سن کر کے بہن کے آغوش کو چھوڑ کر کے آگیا لیکن جب روزِ آشورہ حسین کے سارے اصحاب و انصار قتل کیے گئے تو آپ نے میدان میں فرمایا حل من ناصر یانصور انا ہے کوئی جو میری نصرت کر سکے ہے کوئی جو میری مدد کر سکے بی بیوں میں کوران برپا ہوا ہے خیمے میں جو ہے وہ رونے کی آواز بلند ہوئی اور حسین ابن علی کے کانوں تک بی بیوں کے رونے کی آواز گئی کہاں ہے حسین مقتل میں بی بیہ کہاں رونے کی خیموں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ منظر دردناک ہے اور بی بیہ اتنی تیز روئی ہیں کہ حسین مقتل میں کھڑے ہو کر کے بی بیوں کے رونے کی آواز کو سن رہا ہے جب ہی تو اب دور کر کے آئے خیمے میں اور عجب سوال کر لیا آپ نے اپنی بہن سے اے بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا ہے تو اتنا گریہ ہو رہا ہے عجر کمال اللہ امام کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ اے بہن کیا کوئی بچہ پیاس سے جاں بحق ہو گیا ہے امام کا یہ سوال بتلا رہا ہے کہ شاید کربلا کی شدت عادش میں بچے یوں ہی شہید ہو چکے تھے خیموں میں اسی لئے تھا امام یہ پوچھا یا کم از کم اس کا امکان ہے کہ بچے خیمے میں بھی پیاس سے مر جائیں اتنا شدت جہے ہو پیاس کی تھی اس لئے پوچھا کہ کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا ہے امام نے فرمایا نہیں خود کو علیہ اصغر نے جھولے سے گرا دیا ہے آپ کی آواز میں ایسا در تھا بھئیہ کہ علیہ اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے اجرکم علی اللہ بام عارفت بچہ ہے چند دنوں کے تھے تو باپ کی آواز سمجھ گئے تھے اب تو چند مہینوں کے ہو گئے نا اب تو چھے مہینے کے ہو گئے ہیں تقریباً تو اب حسین کی بات کو سمجھ رہے ہیں معصوم کی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے علیہ اصغر یہ سمجھا رہے ہیں کہ باپ نے مقتل میں حل من ناصرین یا سرنا کہا ہم نے خود کو جھولے سے گرا کے بتا دیا اے بابا اگر کوئی نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں میں آپ کے ساتھ آپ کی نصرت کے لئے تیار ہوں حسین نے کہا میں اپنے بچے کا مقصد سمجھ گیا آئے بچے کو اٹھایا اللہ اکبر چھے مہینے کے پھول سا بچہ سوچیا لے کے چلنے لگے اسی اصنا میں ماں نے پوچھ لیا آقا کہاں لے کے جا رہے ہیں کہاں پانی پلانے لے جا رہے ہیں کہاں پانی پلانے لے جا رہے ہیں عجرکم علی اللہ دیکھئے یہ ہر بی بی کو معلوم ہے کہ جو خیمے سے باہر گیا ہے وہ زندہ نہیں آیا ہے رباب کو یہ جواب ملا کہ پانی پلانے لے جا رہے ہیں امام کی بات تھی رباب کو اتمنان ہو حسین بھی اس بات کو خوب جان رہا ہے کہ ماں آئے لے کے آئے مقتل میں آپ ایک بلندی پر کھڑے ہوگئے لوگیں سمجھ رہے ہیں عشقیہ سمجھ رہے ہیں کہ حسین شاید سلح کے لئے کوئی تدبیر نکال رہے ہیں قرآن لے کے آئے ہوں کہ سلح کرنے کے لئے کوئی ان سے کہے کہ جب عباس نہیں رہے تو سلح کا کیا مطلب ہے جب علی اکبر نہیں رہے تو حسین کے سلح کا کیا مطلب ہے جب قاسم نہیں رہے تو سلح کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے حسین نے بلندی پر پہنچنے کے بعد ابا کا جو ہے وہ دامن ہٹا لیا اب جو فوج والوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی حسین کے ہاتھوں پر پھول سا بچہ یقید شدتِ اتش سے مرجھایا ہوا ہے شدتِ اتش سے مرجھایا ہوا ہے شدت کی پیاس بچے کو پر غالب ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد بچے کو اگر پانی نہ ملے تو بچے یوں ہی مر جائے گا پیاس سے حسین نے بلندی پہ پہنچ کر کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہوں یہ تم سب جانتے ہو لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ جس طرح سے میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہوں یہ بچے بھی تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہوں ان باتوں کو دھیان میں رکھئے کہ جو میں نقل کر رہا ہوں امام کہ جو اقوال ہیں فرمایا کہ میں بھی تین دن کا بھوک اور پیاسا ہوں اور یہ بھی بچہ بھی تین دن کا بھوک اور پیاسا ہے پہلی بات دوسری بات امام نے فرمائی کہ اگر تمہاری نگاہ میں میں خطاوار ہوں تو چھ مہینے کا بچہ تو کسی قوم امیلت میں گناہگار نہیں ہوتا ہے اگر تم مجھے پانی نہیں پھلانا چاہے تو نہ پھلاو لیکن اس بچے کو تو پانی پھلا دو اس نے کیا خطا کی دو بات دوسری بات امام نے کہا کہ تم اگر اس کی پیاس کی شدت کہ صرف یہی نہیں کسی ہے تین دن سے پانی نہیں ملا بلکہ اس بچے کو تین دنوں سے اپنی ماں کا دودھ بھی نصیب نہیں ہوا ہے ٹھائے ٹھائے کے سنیے کہ حسین کیا کیا کہہ رہے ہیں علیہ السغر کی پیاس کو ثابت کرنے کے لئے اتنی باتیں جب امام نے کہہ دی ہیں اور حد یہ کہ جو محرم والی بات تھی گھر کی وہ بھی انہوں نے کہہ دی میدان میں کہ اس بچے کو تین دن سے ماں کا دودھ بھی نصیب نہیں ہوا ماں کا دودھ بھی خوشک ہو چکا ہے جب امام نے ان ساری باتوں کو پہنچا دیا عشقیہ تک اور آپ نے دیکھا کہ کسی میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو امام نے ایک سوال کیا کہ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس بچے کو پانی پلا سکے کوئی نہ ہیل اپنی جگہ سے پھر امام نے ایک سوال کیا کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے دعا کریے کہ اللہ مولا ہمیں پڑھنے کی طاقت ہے ہم آپ تک پہنچا سکے یہ ساری چیزیں امام نے کہی ہم بھی پیاسے ہیں یہ بھی پیاسے ہیں ماں کا دودھ نہیں ملا ہے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے پھر امام نے ایک ترکیب اور نکالی ایک طریقہ اور امام نے نکالا تاکہ بچے کی پیاس کو ان تک سمجھا سکے کہ کیسا پیاسا ہے میرا بچہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے سے پانی پی لیں گے تو لو میں اس بچے کو جلتی ہوئی ریتی پہ لٹا دے رہا ہوں اور تم میں سے جو بھی چاہے آگے بڑھ کر کے اس بچے کو پانی پیلا دے یہ کہہ کر حسین اپنے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے کربلا کی جلتی ہوئی ریت چھے بہینے کا معصوم اور گل بدن حسین نے بچے کو ریت پہ لٹا تو دیا کچھ دیر منتظر رہے کہ کوئی بڑھے گا جو بچے کو پانی پیلا دے گا لیکن بالاخرہ حسین باپ بھی تھے بچے کا طلب لانہ دیکھا گیا بلکہ بچے کو اٹھا لیا کلیجے سے لگا لیا کلیجے سے لگا لیا پھول سے بچے کو اب سنیے اب سنیے امام نے یہ پانچھے ترقیبیں اور طریقے امام ہونے کے بعد بھی سنیے امام ہونے کے بعد بھی امام کے کلام کو کہا جاتا ہے کہ وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے ٹھیک ہے امام کی گفتگو ایسی ہوتی کہ اسے ہر کوئی سمر سکے اور ہم نے بھی بہت سادہ طریقے سے آپ کی خدمت کو بات پہنچا تھی جو حسین ابن علی علی علیہ السغر کی پیاس کے سلسلے میں فوجہ اشتیہ تک پہنچانا چاہے رہے تھے لیکن یہ بھی تاریخ نے لکھا کہ امام نے سارے طریقے جنب علیہ السغر کی پیاس کو فوجہ اشتیہ تک پہنچانے میں انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی سارے طریقے پنا لیا لیکن پھر بھی فوج سے کوئی ایک آدمی نے اٹھا کوئی آگے نہ بڑھا پھر امام نے جنب علیہ السغر سے قطاب کیا اے میرے لال میں نے تو ساری ترقیبیں اور سارے طریقے تیری پیاس کو ثابت کرنے کے لیے اپنا علیہ اختیار کر لی ہے میرے لال تو بھی تو حجتِ خدا کا فرزند ہے خوب خور سے سنیے تو بھی تو حجتِ خدا کا پوتا ہے میرے لال میں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ میں سمجھا سکوں میرے لال اب تو ہی اپنی پیاس ان پر ثابت کر دے گی تو کتنا پیاسا ہے سنیے تاریخ لکھتی ہے کہ بچے نے حکمِ امام پاتے ہی فوجِ اسقیاء کی طرف رکھ گیا اپنی زوقی زبان کو اپنے کاٹوں بھرے ہوت پہ پھیڑا تھا یہی فوجِ اسقیاء جس کو حسین چھے ساتھ ترقیبوں سے بھی علی اصغر کی پیاس کے بارے میں یقین نہ دلا سکے تھی علی اصغر نے صرف زبان پھیری تھی موریخ لکھتا ہے کہ یہ فوج جو بھی تک ہلا ہی رہی تھی اس نے مو پھیر پھیر کر رولا شروع کر دیا اے علی اصغر تم نے کس طرح سے اپنی پیاس کو سمجھایا سوچ میں بغاوت ہوئی اے بسر اصغر ہم سے اس بچے کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہم سے اس بچے کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے ہمیں حکم دے ہم اس بچے کو پانی پلائیں گے یا تو کسی کو ہوگا جو اس بچے کو پانی پلا سکے اگر پانی نہ پلا گیا اس بچے کو تو ہم تیرے خلاف تلوار اٹھا لیں گے بس میرے عزیزو ہم نے بات پہچا دیا آپ تک اب جنہیں سنیے مسئیبت کا یہاں پر یہ وہ عشقیہ ہے جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے لیکن جب علی اصغر نے اپنی پیاس کو ایک لمحے میں ثابت کر دیا تو یہ جنب علی اصغر کو پانی پلانے پر اسرار کرنے لگے اور فوج آدھا میں بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے یعنی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اصغر کتنے پیاسے ہیں میں آپ کی خدمت تو جملہ نقل کرتا ہوں اگر عشقیہ کو اس بات کا احساس ہے کہ اصغر کتنے پیاسے ہیں تو پھر حسین کو کتنا احساس ہوگا میرا بچہ کتنا پیاسا ہے میرا بچہ کا احساس پیاسا ہے اور اگر عشقیہ پر علی اصغر کی پیاس ثابت ہو گئی ہے تو حسین پر پہلے ثابت ہو چکے کہ میرا بچہ کتنا پیاسا ہے عجر کم علی اللہ عجر کم علی اللہ عجر کم علی اللہ اللہ اپنی رحمت ان آوازوں پر نازل کرے معبود باب الحوائج بنایا ہے علی اصغر کو باب الحوائج بنایا ہے ان کے خون ناہاق کا واسطہ ہے ان کی شہادت کا واسطہ ہے معبود تو نے انہیں باب الحوائج قرار دیا جناب علی اصغر کو انہی کا واسطہ ہے معبود یہ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں ہماری مجلس کو دیکھ رہے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما میرے معبود سب کی گودیوں کو آباد رکھنا سب کے گھروں میں بچوں کی آوازیں ہمیشہ جاری ہو ساری رہے ہیں اللہ اکبر جن اصغر کے دل پر علی اصغر کی پیاس کا احساس اثر ہو حسین کی دل پر اصغر کی پیاس کا کیا اثر رہا ہوگا راوی کہتا ہے کہ جب فوج میں بغاوت ہوئی تو پسر سعید نے ہرمولا کو بلایا اینہ اینہ ہرمولا اغتقلام الحسین ہرمولا کہاں ہے 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 تیر جیسے ہی جوڑا گر گیا ہاتھ کاپا اس کا گر گیا پھر تیر کو اٹھا کے پھر چلے کمان میں جوڑا پھر تیر گر گیا ہرمولا کے ہاتھ لرز رہے ہیں فوج میں سے کسی نے پوچھا ہرمولا تجھ سے بڑا تیر انداز عرب میں کوئی ہے ہی نہیں تیری حمد کا کیا کہنا لیکن آج تجھے کیا ہو گیا ہے جب تیر چلانا چاہتا ہے تیرے ہاتھ کاپ جاتے ہیں تجھ سے تیر چھوٹ جاتا ہے کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جب میں چاہتا ہوں اس ننے سے گلے پتیر چلاؤں رسول اللہ اپنا گلہ رکھ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ہرمولا ارے میرے بچے کی کیا خطا کبھی علی مرتضی اپنا گلہ رکھ دیتے ہیں اے ہرمولا اس چھ مہا کے بچے نے کیا بگاڑا ہے اجر کمالاللہ بس گفتگو تمام ہو رہی میرے اجر کمالاللہ آخر میں یہاں تک مقتل نہیں لکھا کہ ہرمولا نے پھر تیر چلے کمان میں جوڑا اور رہا کیا حسین کی جانب مقتل کہتا ہے کہ اس منظر کو ماں دیکھ رہی تھی خیمے سے رباب دیکھ رہی تھی ماں نے وہاں سے آواز یہ میرے لال دیکھنا تم امام کی نصرت کے لیے گئے ہو آقا بھی کوئی ضرور نہ آنے پائے راوی کہتا ہے کہ تین بحال کے تیر علی ازغر کی طرف چلا لوہے کے تین بحال کے تیر کا بزن آپ سمجھ سکتے ہیں بچے کے گلے پر لگا ابھی تک جو بچے کا چہرہ فوج کی جانب تھا تیر لگنے کے نتیجے میں مقتل یہ کہتا ہے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا باپ کی طرف رکھیا مسکرا دیئے اے بابا ہم نے حق نصرت ادا کر دیا اے میرے بابا آپ کا واہ رہیے گا ہم نے تیر کھانے کے بعد رو کے نہیں بلکہ مسکرا کے جواب دیا ہے عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ آخری منظر مجلس تمام مجلس تمام خوب گریہ کیا آپ نے خوب گریہ کیا مجلس تمام چھے مہینے کے بچے کی جان حسین کے آغوش میں ہے چھے مہینے کے بچے کلاسہ حسین کے آغوش میں ہے کیا دیکھا حسین نے گردن سے خون بہرہا حلق سے خون بہرہا ہے حسین نے چلو میں لیا آسمان کی جانی پھیکنا چاہے رہے ہیں آسمان سے ندائی حسین خون نہاق ہے ہماری طرف نے بھیکی ہے اسے وَإِلَّا قیامت تک بارش نہیں ہوگی اللہ اکبر چاہتے زمین کی طرف پھیکے چیخ کر آواز زمین نے مولا یہ نہاق خون ہے ہماری طرف نہ آئے ہم اس کا بوجھ نہیں برداشت کر ساتھ اگر یہ قدرہ خون بھی ہماری جانب آیا تا قیامت آن آج نہیں ہوگے گا بتائیے انسانیت کو زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پانی ہی تو چاہیے حسین نے اپنے فرزند کا خون اپنے چہرے پر ملا اس کا مطلب ہے حسین نے انسانیت کو بھوکا اور پیاسا مرنے سے بچا لیا ہے بچا لیا حسین خون چہرے پر ملا لیکن یہ ضرور فرمایا اے میرے اللہ تو گواہ رہنا اے میرے اللہ تو گواہ رہنا میں اسی حالت پر روز قیامت تجھ سے ملاقات کروں گا انہوں نے میرے بچے کے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں اس کا انصاف تیری عدالت میں چاہوں گا ملے خیمے کی جانب حسین بس وہ منظر یاد رہے کہ ماں نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہیں کہ آپ پانی پھلانے لے جا رہے ہیں ملے خیمے کی جانب کچھ دور چلے زبان پر پھر واپس آئے سات دفعہ حسین آگے گئے ہیں پھر پیچھے آئے ہیں سوچ رہے ہیں بچہ شہید ہو چکا ہے آخر ماں کو کیا جواب دیں گے کہہ کے لائے تھے پانی پلانے لے جا رہے ہیں مگر کردن چھت چکی ہے آخر ماں کو کیا جواب دیں لیکن حسین کو یہ یاد آ گیا کہ وعدہ دفلی نبھانے کا بھی موقع خریب آ گیا ہے اپنی شہادت بھی تو پیش کرنی ہے بس یقایق حسین نے جسم کی قوتوں کو سمیت کر آوازی اے رہ بابا اپنے بچے کو لے کے جاؤ بس میں نے ملین اس تمام کی مقتل کہتا ہے ماں کے آنے سے پہلے چار برس کی بہن آ گئی اے بابا آپ دھائی پانی پلانا ہے میں پیاسی رہ گئی حسین کچھ کہنے سکے دامن کو اٹھایا بچی بچھا لے کھا کے گھر پھلی آئے میرا بھائیہ اتنے میں ماں آ گئی رباب نے کیا دیکھا بچے کا من کا جھلا ہوا گردن چھوڑی ہوئی خون کا فروارہ دکھائی دیا ماں نے کچھ نہ کہا بس ایک فقرہ کہا اے میرے لار اے مجھے معلوم نہ تھا تجھے سے بچے بھی میدانے کربلا میں نہر کر دیے جائیں گے والی اصلاح موسیقی 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 موسیقی